اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ پیزے کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ پیزا اتنا مزیک اور ٹیسٹی ہوگا کہ آپ آئندہ کبھی بھی بازار سے پیزا جائے وہ لے کر نہیں آئیں گے تو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کے سارے سٹیپ جائے وہ ایکسپلین کروں گی تو چلیں آئیں دیکھیں اس کو کیسے تیار کرتے ہیں ڈو بنانے کے لیے میں نے سکس کپ جو وہ میدہ لے لیا ہے آپ اس میدے کے ساتھ آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں آپ فور کپ سے میدہ لے لیں ٹو کپ سے آٹا لے لیں یا آپ تین کپ میدہ اور تین کپ آٹا لے لیں لیکن اس کے ساتھ جو آٹا ہے وہ آپ نے چکی کا لینا ہے آٹے کو جو ہے میں نے بول میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر جو باقی چیزیں جائیں گی وہ نوٹ کر لیں فائیو ٹیبل سپون یوگرٹ ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون شوگر فائیو ٹیبل سپون آلیو آئل اور ون پیکٹ جو ہے ہیسٹ کا ہے یہ سیون گرام ہے اب یہ ساری چیزیں میں نے آٹے کے اندر شامل کر کے تو اس کو اس طرح سے گوند لیا یہ دیکھیں یہ آٹا جو ہے وہ نہ زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ سافٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ہینڈل نہ کر سکے آٹا جتنا زیادہ سافٹ ہوگا پزے جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ سافٹ بنیں گے تو اس کو اب ہم دو تین گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دو تین گھنٹوں کے بعد یہ سارا ڈو جو ہے وہ رائس ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو جائے گا تو اب میں اس کو کھول لیتی ہوں اور نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں یہ کچھ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ میں نے گریل کی ہیں اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کچھ پیاز جو ہیں یہ میں نے اتھینی سلایسٹ کر لیا ہے یہ کچھ میرے پاس جو ہے وہ شملا میرچ ہے وہ بھی میں نے جو ہے گریل کی ہے ساتھ تھوڑی سیمین گریل چلیز کاٹی ہیں یہ میرے پاس تیونہ فیش ہے یہ بھی میں اس کی اوپر یوز کروں گی میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹاپنز بتاؤں گی جو آپ پیزے کے اوپر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ جو ہے یہ میرے پاس مزوریلا چیز ہے جو آپ کا پیزا ہے جو اصل اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا اچھا اور ٹیسٹ ہی آپ کا چیز ہوگا اتنا زیادہ اچھا آپ کا پیزا بنے گا اور چیز ویسے بھی فل فیٹ ہونا چاہیے یہ میرے پاس کچھ جو ہے وہ ٹین کی جو ہے یہ مشرومز ہیں یہ کچھ میں نے حالہ پہ نے لیئے ہیں یہ کچھ میں نے آلیوز لیئے ہیں چاہے آپ ان کو سلائس کر لیں یا ایسے ہی رہنے دیں اب جو ہے وہ پیزا ساس تیار کرتے ہیں اس کے لیے ٹین ٹیبل سپون جو ہے وہ سیمپل ٹیماتو پیسٹ لے لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ فائیو ٹیبل سپون جو ہے وہ آلیو آئل جو ہے وہ ڈال لیں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ اوریگا نو لے کے اسے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح اچھی طرح کر کے تو اندر ڈال دیں ہاف ٹیبل سپون گارلک پولڈر ڈال لیں ہاف ٹیبل سپون ہی سالٹ کا ایڈ کریں اگر آپ کو سپائسی پیزا جو ہے وہ پسند ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو ڈو تھا اس کے میں نے جو ہے وہ فائیو بالز بنا لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے اوون بھی آن کر دیا ہے اوون کو پندرہ بیس منٹ پہلے آن کر دیں پیزا پلیٹ کے اندر جو ہے وہ آئل ڈال کر اس کو برش کے ساتھ اچھی طرح سپریڈ کر دیں اور ایک روٹی بنا کر چھوٹی سے اس کے اندر ڈالیں اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ ایسے دباد با کے تو اس کو سپریڈ کریں سا سا آپ جو ہے وہ پلیٹ کو جو ہے موو کرتے رہیں اور سا سا جو ہے وہ روٹی جو ہے اس کو سپریڈ کرتے جائیں جیسے کہ میں کر رہی ہوں تو اس کے کنارے جو ہے وہ پیزے کے تھوڑے سے موٹے ہونے چاہیے پیزا جو ہے وہ کنارے سے تھوڑا سا موٹا ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ روٹی جو ہے وہ سپریڈ ہو گئی ہے تو اب نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے وہ دو چمچ جو ہے وہ پیزا ساس جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سپریڈ کریں چمچ کے ساتھ اور کنارے جو ہے وہ باہر سے چھوڑ دینے ہیں اس کے اوپر یہ اس کو نہیں لگانا یہ دیکھیں جیسے میں سپریڈ کر رہی ہوں آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے اچھی طرح سپریڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ہم چیز ڈالیں گے اور ایک بات کا ہیار رکھیں کہ آپ چاہے ویجیٹیبل پیزا بنائے چاہے آپ کسی بھی فلیور کا پیزا بنائے جو اس کی بیس ہے وہ یہی ہے اس کی روٹی بنائے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ پیزا ساس سپریڈ کریں اور اس کے اوپر جو ہے یہ مزریلا چیز میں لگا رہی ہوں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ جتنا ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں یہ میں نے 2-3 ہینڈ فل جو ہے اس کے اوپر ڈالیا اور اس کو سپریڈ کر لیا اب یہ بیس ہے اس کی اب اس کے اوپر آپ جو جی چاہے آپ ڈالنیں جو جی چاہے آپ ایڈ کریں چاہے سبسیاں ڈالیں تونہ فش ڈالیں کچھ بھی آپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کافی ویرییشن کر سکتے ہیں آپ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں ایک سائٹ پہ ایک فلیور کا پیزہ بنا لیں دوسری سائٹ پہ دوسرے فلیور کا پیزہ بنا لیں میں تونہ فش والا پیزہ بنا رہی ہوں تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے فش جو ہے وہ ایسے سپریڈ کر دیا یہ میرے پاس سن فلاور میں جو ہے وہ فش تھی تو یہ میں اس کے اوپر ڈار رہی ہوں آپ اس کو چار حصوں میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ہر حصے کو آپ ڈیفرنٹ فلیور آ رہا بنا لیں کسی میں ویجیٹیبر ڈال رہے ہیں کسی میں آپ جنہ فش دال لیں کسی میں آپ ٹومیٹوز ایڈ کر لیں اپنا جو بھی آپ کا فلیور ہے جس قسم کا بھی آپ کو پیزا پسند ہے آپ وہ بنا لیں ہمیں چونکہ تھوڑا سا سپائسی پیزا پسند ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی گرین چریز جو ہیں وہ لگا رہی ہوں تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں جو ہے وہ جو اونین کے سلائس کیے تھے وہ ڈال دوں گی یہ اونینز جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے ٹیسٹی لگتے ہیں تو جتنے آپ زیادہ لگائیں گے اتنا اس کا جو ہے وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ فلیور آئے گا اب اس کے اوپر تھوڑے سے میں نے آلیوز کے جو پیسیس ہیں وہ ڈال دی ہیں ان کا بھی پیزے کے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب جو ایک پیزا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم دوسرا پیزا تیار کرتے ہیں اس کے اوپر میں ڈیفرٹ ٹاپنگ کروں گی تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ جو ہے یہ بھی میں اس کی بھی ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے اوپر بلکل اسی طرح جو ہے وہ آئل جو ہے وہ سپریڈ کر لیں جو بیس ہے وہ سارے پیزے کے لیے ایک ہی رہ گی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے بیس وہ ہی رہتی ہے اس کے اوپر ٹیماتو ساس لگائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر مزریلا چیز جو ہے وہ لگا دیں اور اس کے بعد آپ جو چاہے اس کے اوپر لگائیں بیس کو اسی طرح تیار کر لیں جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا دو ٹیبل سپون میں نے ٹیماتو ساس ڈالی ہے اس کو میں نے ویسے ہی سپریڈ کر لی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مزریلا چیز ڈالیں گے اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈیفرنٹ ٹاپنگ کریں گے یہ صرف میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیاس مل جائیں کہ ڈیفرنٹ ٹاپنگ جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں یہ مزریلا بھی میں نے ڈال لیا ہے آپ تھوڑا ڈال لیں زیادہ ڈال لیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور چیز جتنا اچھا ہوگا جتنا مزے کھوگا پیزا بھی اتنا ہی مزے کھا بنے گا اوون کو جو ہے وہ پیزا بنانے سے پہلے جو ہے وہ پندرہ بیس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیں اور آپ نے ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی رکھنا ہے کیونکہ کہ ٹیمپریچر لو ہو گا تو پیزا جو ہے تیاروں میں زیادہ ٹائم لے گا اور اس کے بعد ڈرائیسا بھی ہو جائے گا اب اس کے اوپر جو میں نے ویجیٹیبلز جو پہلے گریل کی تھی وہ اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ویجیٹیبلز ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ لگا لیں اس کے بعد کوئی بھی چیز اور جو آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ لگا لیں میں اس کے اوپر مشروب بھی ڈال لوں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر میں اس کو تھوڑا سا زیادہ سپائسی بنانے کے لیے اس کے اوپر میں حالہ پینوں بھی ڈال دوں گی اس کے ساتھ جو ہے پیزے کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی ٹاپنگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا چیز جو ہے بہت سپرنکل کر دیں اب یہ ہمارا ویج پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں ایک اور فلیور پیزا تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ ٹری میں جو میں نے بڑے بال بنائے تھے ان میں اس میں ایک لے لوں گی اس کو سپریڈ کر کے تو اس کے اوپر میں نے دونوں پیزے کے جو ٹاپنگ تھے ان کو مکس کر کے لگا آتی ہے یہ میرا ایک تیسرا فلیور ہو گیا ہے اوون جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اب میں یہ پیزے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دوں گی تو اس پیزے کو تیار ہونے میں زیادہ سے زیادہ چھ سات منٹ لگتے ہیں یہ اپنے اوون پر بڑھ پانڈ کرتا ہے اور پانچ چھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جو سب سے پہلا میں نے پیزا تیار کیا تھا وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ کچھ اس طرح کی لکھ ہے اس کی یہ ابھی ابھی میں نے گرم گرم نکالا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پلوزہ پہ ہمیں اس کو تھوڑا سو اوپر اٹھا کے آپ کو نیچے سے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ نیچے سے بھی بلکل پکا ہوا ہے اور یہ بہت سوفٹ پیزا جو ہے وہ تیار ہوا ہے یہ دوسرا بھی دیکھ لیں یہ ویج پیزا ہے اور یہ تیسرا پیزا جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ اس کا کلوزہ پہ ہے جو میں نے ٹری میں بنایا تھا یہ پیزے جہاں یہ بہت سافٹ بنتے ہیں آپ بھی اسی طرح بنائیں جس طرح میں نے بنائے ہیں تو جس نے بھی میرے گھر سے پیزے کھائے ہیں اس کو یہ بھی بہت پسند آئے ہیں تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں یقینہ آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ